آپ کا سواغت ہے آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں کنجن شروعات کریں گے بولٹن کی تو ترپردیش میں نئی سرکار کی گٹن کی پرکویاں تیز ہو گئی ہے اسے سلسلے میں بیجوپی ودھائک دل کی بیٹھک 24 مارچ کو ہونے جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹھک لخنوں کے لوگ بھون میں ہوگی بیٹھک میں گرہ منتری امیت شاہ اور رگو ارداس موجود رہیں گے زوران یوگی آدھتنات کو آپچارک روپ سے ودھائک دل کا نیتہ چنا جائے گا بتا دے کہ یوگی آدھتنات ایک بار پھر سے یوپی کی کماند سمحہ لیں گے یوگی آدھتنات یوپی کے سی امپد کی شپت لیں گے اٹھل بیاری باش پہ اکانہ اندراشوے سٹیڈیم میں یہ شپت لی جائے گی 25 مارچ کو شام چار بجے ہونے والے شپت گرینڈ سمحاروں میں تمام بڑے نیتاؤں کے شامل ہونے کے امید بھی جتائی جا رہی ہے تو وہی لکھناؤں میں رجو بھائیہ جنمشتی سمحاروں سمیتی کی اور سے بھارت کے سانسکرٹک وراثت ورطمان اور بھوشے وشک سنگوشتی کا آیوجن کیا گیا اس دوران سماج میں اُلےکنی یوگدان کرنے والے وششت ناغرکوں کا سممان بھی کیا گیا اس کارکر میں موجود پوروی ڈی جی پی منوچ کمار نے کہا کہ لکھناؤں دنیا کے لیے پرینڈنا کا ستروت ہے اور بھارت سامردائک صدباب اور ساماجک سمرستہ کی انوکھی مثال بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا آدیش میں کبھی ڈال نہیں سکا تو جب انوکھن کیا تو میں حضر ہو گیا دوسری بات یہ اکثر آپ نے انوکھو کیا ہوگا کہ بھارت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں سانسکرٹک ہماری جو چیتنا تھی وہ لکت ہو رہی ہے اس کے بہت سارے کاران تھے ہمارا جو سکشن کا جو طریقہ تھا جو انگریزوں نے بنایا وہ اس ادیش سے بنایا تھا کہ ہم اپنی سانسکرٹ سے کٹ جائیں ہم اسے بھول جائیں اور ہم اس سانسکرٹی میں ڈوب جائیں جو وہ ہم پر لادنا چاہتے ہیں تو میں تو خود بھی یہ انوکھو کرتا ہوں کہ جو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم لوگ کو سامانتہ پتا ہونی چاہیے تھیں جو نہیں یاد ہے تو ان چیزوں کے وشے میں ہم وچار ومرش کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کیسے اگلی جنریشنز کو ان چیزوں کے وشے میں اوگت کرا سکتے ہیں اس دیش کی جو سانسکرٹی تھی اس میں کس قدر سمرستہ اور ایک جڑتہ دی اس کا ایک بڑا سکتے ہیں بہت بہت دور روپمتی کی کا بیوہ آپ نے کبھی سنا ہو گا روپمتی نے سادھان ملٹی ہے اور خبر کانپور سے ہے جہاں شیور کاریالے میں پلس پولیو مہا ابھیان کا شبارم کیا گیا زران زلادکاری نیہا شرما نے کارکرم میں شرکت کی اور اپنے بیٹے ادیراج کو پولیو کے خوراک بلانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ پلس پولیو مہا ابھیان کے تحت آپ ہی اپنے بچوں کو پولیو کی دوائی پلوا سکتے ہیں ساتھی زلادکاری نے اپیل ہی کی ہے کہ جن کے بچوں کے عمر پان سال یا اس سے کم ہیں وہ اپنے بچوں کو پولیو کے خوراک ضرور پلائیں بتا دے کہ یہ ابھیان 26 مارچ تک چلے گا آج جنپت کانپور نگر میں پلس پولیو ابھیان کی جو شروعات ہوئی ہے اس میں کل 2149 بوٹس پہ لگاتار ہماری جو ٹیمیں ہیں سواست ویبھاک کی ان کے دوارہ پلس پولیو کی خوراک 0 to 5 years کے جو ایج گروپ کے بچے ہیں ان کو دینے کا کارکرم شبارم کیا گیا ہے کل 21 تاریخ سے 26 تاریخ کے بیچ میں لگاتار ٹارگٹ جو کیا گیا ہے وہ لگ بھگ 5,87,000 بچوں کو یہ خوراک سے آچھا دیت کرنے کا پلان ہے سواست ویبھاک کے تتوہ دھان میں اس پورے کارکرم کو سفل قریانوین ہیتو نردیشت کیا گیا ہے اور سبھی لوگوں سے میری اپیل ہے کہ 0 to 5 years ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کو اس خوراک سے آچھا دیت کریں وائکانپور کے گھاٹمپور کوتوالی میں آدرش ویپار منڈل کے کارکرتاؤں نے تھانی کے باہر بیٹھ کر دھنا پردرشن کیا اس دوران آدرش ویپار منڈل کے کارکرتاؤ سیکڑوں کی سنکھا میں ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ آدرش ویپار منڈل کے پدادکاریوں اور تھانی پر بھاری کے بیٹ جھڑپ ہو گئی بتا دے گی اس دوران دھنا پردرشن کر رہے آدرش ویپار منڈل کے لوگوں نے ویپار منڈل ایکتا کے نارے بھی لگائے وائی اپ خبر شہجاپور سے ہے شہجاپور میں پتی پتنی کے آپسی ویواد کو لے کر کافی دنوں سے انبند چل رہی تھی پتنی یہاں پر پوائے تھانے میں اپنی شکایت لے کر آئی اور اپنی سمسیہ بتائی جس کے بعد تھانہ پر بھاری کور بہادر سنگھ اور مہلا پولیس نے اس شکایت کو گمہیٹا سے لیتے ہوئے تھانے پر روبی کے پتی پابند کمار عوستی کو بلائیا اور دونوں پتی پتنی کو سمجھا بجھا کر ان کا مت بھید دھوٹ کر ایک ساتھ دہنے کو راجی خوشی کر دیا وہیں مہلا روبی نے اس پورے ماملے کو لے کر پولیس کا دھنیواد دکیا ہے وہیں لکھناو میں تیز رفتار کے چلتے بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا ماملہ ملعباد علاقے کے راجی مارک پر موجود گاؤں کٹولی کا ہے جہاں پر ایک شادی سمہاروں سے واپس لوٹ رہے چھاتروں کی یہاں پر کار سامنے جا رہے ڈی سی ایم کو اوٹیک کرنے کے دوران سڑک پر بنے ہوئے ایک گہرے گڑھے میں چلی گئی اور انینتر تخو کر پلٹتی ہوئی سڑک کے کنارے کی تین چار پیٹ یہاں گہرائی میجوا گری جس کے چلتے تین چھاتروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ساتھی چوتہ چھاتر گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا بھائی حادثے کے چلتے ڈی سی ایم چالک گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا سوشنا پر پہنچی پولیس نے شف برامت کر پورٹس مارم کے لیے بھیج دیے ہیں ساتھی گھائل کو ٹراما سینٹر بھیج دیا گیا ہے جانچ پرٹال اس پورے ماملے پر شروع کر دی گئی ہے بہت چرچت فلم دہ کشمیر فائل کا اثر راج نیتی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دیش کے بڑے بڑے نتاؤں نے فلم دیکھ کر اس کی پرشنسہ کی ہے وہیں یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات نے بھی فلم دیکھ لی ہے اور فلم کو دیکھ کر ٹویٹ کیا ہے سی ایم نے لکھا ہے دہ کشمیر فائلز مذہبی کٹرطہ اور آتنگ کواد کے امانویے یہاں پر ویبیشکہ کو درشہ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ چلچتر سماج کی دیش کو جاگرک کرنے کا کام کرے گا ایسی ہی ویچارو تیجک فلم نرمان کے لیے پوری ٹیم کو بدھائی دیتا ہوں تو بہو چلچتر فلم دہ کشمیر فائل کا اثر راجبیتی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ اب اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے بھی اس فلم کو دیکھا اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کے مادیم سے انہوں نے لکھا ہے کہ دہ کشمیر فائل مذہبی کٹرطہ اور آتنگ کواد کی امانویے ویبیشکہ اور نربکتہ کو پرکٹ کرتی ہے نسندہ یہ چلچتر سماج اور دیش کو جاگرک کرنے کا کام کرے گا ایسی فلم بنانے والی پوری ٹیم کو میں بدھائی دیتا ہوں تو وہیں لکھنو کے ایک نیجی ہوتل میں دہ کشمیر فائلز فلم کے لیکھک اور نردیشک ویویک اگنی ہوتری میڈیا سے مخاطب ہوئے ذوران ویویک اگنی ہوتری نے بتایا کہ 85 سال کی ماتا جی نے اس فلم کو دیکھا ہے اس فلم میں کوئی ویواد ہے ہی نہیں اس فلم کو بنانے میں چار سال لگے ہیں یہ فلم سبھی بھارتیوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی ایم یوگی ہمارے لیے اسپیشلی گور اخپر سے آئے انہوں نے ہمیں سمیہ دیا میں ان کا فلم کو ٹیکس پری کرنے کے لیے شکریہ آتا کرتا ہوں ملتا کرتا ہے ملتا کرتا ہے ملتا کرتا ہے ستر ساتھ سے تیس ساتھ سے کم سے کم جب میں اپنی دکھانے کھوڑ کشمیر ایک ویفسائی تو اپنے ویفسائی کو زندہ رکھ نہیں گلی کیونکہ اس فلم سے بہت سارے لوگوں کی دکھانے ابھی ہیڈر آباد میں کن کچھ لوگ بس گئے ایک خیرہ میں چلانے پاکستان زند آباد پاکستان زند آباد ان کو پلیستر پکڑا ہے اگر ایسا کہیں ہونے تو اسٹیٹ یہ لائن آرڈر کا چیز ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بٹا دوں یہ بھی آپ جرائی من دن کے دیکھیں کتنے ویڈیوز ایسے آئے ہیں نورمالی 99% بھارت ماہتا کی جائے کے نارگ لوگ لگاتے ہیں جس میں میرا کنٹرول نہیں ہے اگر کوئی ایک فلم رام راج جی فلم دیکھ کے گاندھی جی نے کہا تھا یہ بچے بچے کو دیکھنا چاہیے لوگ جا کے ٹھیئٹر میں رام کی پاسنا میں گانے گانے لگے شہید فلم دیکھے جوالا میرون جی نے کہا تھا بچے بچے کو دیکھنا چاہیے بھارت کے لوگ جاتے کے فلم دیکھنا ہوں بھارت ماہتا کی جائے کے نارے لگاتے تھے منوش خوان کی ہر فلم میں ایسا ہوا ہے بورڈر فلم میں ایسا ہوا ہے امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کچھ فلموں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دیش کرپتی اور سماج کے پرکی وہ ایک بھاونہ جاگرد کرتی ہیں اگر یہ فلم جاگرد کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے جب سو لوگ نارے لگا رہے بھارت ماہتا دیجائے ایک کا دنکہ لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو میں نے ساتھ دان بھی کیا ہے لیکن میری نونے میں سے دو آئے ہیں ایک بڑکا ایک جب آپ کو اٹھ کے کہنے لگا تھا شاگی کی بات کرنے لگا تھا اور دوسرا ہیدر آباد میں کسی گھر پاکستان زندہ بات کے نارے لگا تھا گورکپور سے سی ایم یوگی نے پولیو ابھیان کا شبارم کیا زلے کی 1.4 لاکھ بوتوں پر دو بون زندگی کی پولیو ڈراب پلائے جائے گی اس کے بعد سواستہ پی بھاگ کے ٹیم گھر گھر بچوں کو پولیو ڈراب پلائے گی وہیں سواستہ پی بھاگ کے ورش و ادھکاریوں نے سبھی زلہ ٹھیکہ کرن پرباری کے ساتھ بیٹھک کر تیاری کی سمکشہ کی ساتھی نردیش تیا سپروائزر ہر بوت کی نگرانی کرتے رہے دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ پلس پولیو ابھیان کا شبارم گوراخپور کی پاون دھرتی سے ہو رہا ہے جہاں 3.4 کروڑ بچوں کو پولیو ڈراب پلائے جائے گی یہ سنکرامت مہماری جو استھائی دیبیانکتا کا کارن بنتی ہے اس کے انمولن کے لیے سبھیان کی شروعات ہو رہی ہے ہمیں ورطمان اور بھاوی پیڑی کو بچوانے کی دشوام ایک سار تک پریاز کرنا ہوگا اترپردیش سرکار کے سواسس اچیف پرمکہ امیت موہن پرسات کشنگر پہنچے جہاں انہوں نے پلس پولیو بوت کا ادھاٹن کیا ساتھیام جنتہ سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو پولیو کی ڈراب ضرور پلائیں وہیں نرکشن کے دوران امیت موہن اور ڈی ایم ایس راشلنگم بھگوان بودھ کی یہاں مہا پرنیران ستھل پہنچے جہاں انہوں نے بھگوان بودھ کو چیور چھڑا کا شانتی کا شیر بات پیلیا لکنہو آر ایل ڈی کے پردیش ردیق شپت سے استیفے کے بعد ڈاکٹر مسود احمد نے پریس کانفرنس کی دوران انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں نے غریبوں پیشڑوں کسانوں کی لڑائی لڑی پوری انڈیا کے لوگ مجھ سے افغت ہو گئے ہیں اب ہم یہاں پر اگلے چناف کے لیے پریاس کریں گے میں پارٹی سے الگ ہو کر اپنی لڑائی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں میں دلت پیشڑوں الف سنکھکوں کو جاگ رک کر کے آواز بلند کروں گا اس کی شروعات میں مراد آباد سے کروں گا ساتھ ہی آپ کو بتا دے انہوں نے کہا کہ میں نے بھارتی قرانتی موچا کے نام سے ایک موچا بھی بنایا ہے جو لوگ سہیوگ دینا چاہیں گے ان کا سہیوگ ہم لیں گے ان کے حق کی لڑائی لڑنی ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ساماجک راج نیتک سبھی لوگ دلت مسلم الف سنکھک کے لیے کام کریں جو ماملہ تھا وہ تو آپ کے سامنے آہی گیا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کو بتانے کا کام کر دیا میرے خاصے پوری اتر پدیس کے لوگ یا انڈیا کے لوگ عوقت ہو گئے ہیں اب میں قتم آجے بڑھا رہا ہوں میرا معاملہ یہی تک نہیں ہے زندگی بھر میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے گریبوں کی مجلوموں کی سنکھکوں کی سیتوں کی کسانوں کی اور اس لڑائی کو ہم آگے بڑھائیں گے ساماجک سنگیتان ہے سو سال ارگنائیزیسن ہے جو پلکت پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ یہ بھی چاہے وہ دلیت ہو چاہے مسلم ہو اور چاہے انڈالک سنکھ بڑھ کے لوگ ہو یہ بھی اس انڈ کا ایک حصہ ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے صرف اوٹ ہی نہیں دکھ سکھ میں بھی ان کے ساتھ کروں ان کے جو ملدیں ان کو بھٹانے کا کام کروں ان کے ہیتوں کی بات کروں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں لکھناو میں سماجبادی پارٹی کی راستی ادھی اکشوار پورو مکہ منتری اکلیش شیادب نے اس تھانی ہے یہاں پردھت ادھکاری ویدھان پریشت چناف کے لیے سماجبادی پارٹی کی پرتیاشیوں کے نام گھوشت کر دیا ہیں وہیں گھوشت کی گئی سوچی میں پرتھام چرن میں 30 اور دوسرے چرن میں 6 پرتیاشیوں کے نام ہیں لکھناو میں پردیش کارکارنی کی سمکشہ بیٹھک ہوئی بیٹھک عام آدمی پارٹی کے پرباری سنجھے سنگھ نے یوپی کاریالیں ملی بتا دی کہ اتر پردیش میں پارٹی کیسے مضبوط کی جائے اس کو لے کر بیٹھک کی گئی ساتھ ہی آنے والے نگرپالی کا کشناف کو لے کر بھی بیٹھک میں چرچہ ہوئی اسی موقع پر سنجھے سنگھے نے کہا بیجی پی نے اپنے سنگھل پپتر میں کیے ہیں انہیں وہ پورا کرتی ہے یا نہیں اس پر بھی لگا دار نظر دھے گی جمین پر جنتہ کے خوریالیں ملتوں کو اٹھانے کے ماملے میں جمین پر جنتہ کے لئے لڑائی لڑائی پردیش کارکارنی کی بیٹھک آج اور جلات دیکشوں کے ساتھ بیٹھک کل ہوگی یہ دو دیوسی سمیچھا بیٹھک ہے جس میں ویدھان صبح چناؤں میں عام آدمی پارٹی کی جو پرفارمنس رہی اس کے بارے میں چرچہ ہوگی پنجاب میں جو ہماری سرکار بنی ہے اس کی چرچہ ہوگی راستی اسطر پہ جو ایک وکلپ کے روپ پہ عام آدمی پارٹی اُبھر کے آئی ہے اس چناؤں میں اس کی چرچہ ہوگی کہاں کہاں کمیاں رہیں اور کیا کیا صدھار کرنے کی آوشکتہ ہے اس کے بارے میں باتچیت ہوگی سنگٹھن کا نرمان اور صدستہ ویدھان کیسے مجبوطی پکڑے اور ایک مجبوط سنگٹھن کے ستھاپنا اُتردیس میں عام آدمی پارٹی کر پائے اس کے بارے میں ویستار سے چرچہ ہوگی اور یوجنا بنائی جائے گی پردیش جنرلسٹ اسسوسییشن اپجوہ کے نیترات میں دھرنا پردشن ہوا بتاتے چلے کہ اپجوہ کے زلادی اکشو راجیندر تیواری نے ایس پی سٹی ویجیپال سنگھ کو گیا پن سواپا آروپی شامبونات سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ کی گئی وائی موقع پر پہنچے ایس پی سٹی نے اشویسن دیا کہ آروپی پر یہاں ساکشو کے آدھار پر کاروائی ہوگی دراصل اٹھارہ فروری کو ویدان سبہ چناف کی پرشوہ کے دوران سبہ سمرتکو نیتھانا مراز گنج میں پتھراف کیا تھا پتاتے چلے کی کبرج کرنے کا ایک پتھرکار رام پرکاش ترپارٹھی پر حملہ ہوا تھا اور موبائل تک ان کا چھین لیا گیا تھا جس کے بعد مقدمت درج کرائے گیا لیکن پولیس نے ابھی تک کسی طرح سے کوئی کاروائی نہیں کی پتاتے چلے کی اس سے زیادہ نوزتہ کی بات پولیس اور پرساسن کے لئے کیا ہو سکتی ہے اور ہم لوگ آدھارنا کے مادیم سے گیاپن دیئے ہیں کہ مقدمہ کے جو ابھیوکت ہیں ان کی گریفتاری کی جائے اور جو ایسو ہیں ان کی جانج بھی کرائی جائے کہ مقدمے کو پرحوید کرنے میں جکل ہوئے ہیں اور ہمارے پتھکار ساتھی کو سرچھا بھی پتان کی جائے ساتھی کوشنگر کے رام کولا تھانا شریطر میں گولی کھیلنے کے دوران یہاں پر دو پکشوں کے بیچ میں بیوات ہو گیا آپ کو بتا دے جس کے بعد جم کر پتھر بازی ہوئی جس میں کچھ لوگ غائل بھی ہو گئے وہیں گھٹنا کی سوچنا جیسے ہی ملی ترنت وہاں پر پولیس پہنچی ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ماملے کو اب سلجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے چلیزی کے ساتھ اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکار